مجھے بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نصر بخاری سے مولانا نصر بخاری کیسے بنے تو قانی تو بہت تولانی ہے لیکن ایک حصہ جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا اور پھر مجھے اس مقام پر وہ جیز لے کر آئی میں مشہد مقدس گیا ہوا تھا زیارت پر وہاں زیارت پر جب میں گیا تھا مولا کے پاس تو انسان اپنی دعائیں مانگتا ہے میں جہاں ٹھیرا ہوا تھا وہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی تھی جو ماشاءاللہ آج تک ہمارے دوست ہیں ان کی چھوٹی سی بچی تھی تین سال کی جو کہ آج بہت بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی کتاب کا خلاصہ تھا وہ کتاب بچی کھیلتے کھیلتے وہ کتاب لاکر کمرے میں آئی اور چلی گئی میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کتاب رکھی ہوئی ہے اس کتاب پہ کیا لکھا تھا امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات میں نے جب وہ کتاب دیکھی تو میں نے اس کے ورک پڑھتے تو مجھے ایک پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کی حدیث وہ حدیث آئی اس حدیث میں امام کے صحابیوں کی خصوصیت تھی یہ ایسے ہوں گے کہ جو قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا یہ آسمانوں پہ پھرواز کرتے میں جائیں گے یہ اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا نیچے زمیمہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اسی ایسے شخص کو اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ اس کی پہنری کریں اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آئے تو ان خصوصیات کو اپنے اندر اجاب کریں گے بس یہ وہ توفہ تھا جو مجھے امام رضا نے کیا میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں ان خصوصیتوں کو اپنے اندر پیدا کروں ارزان محترم وہ دن ہے اور آج کا دن ہے دن با دن میرا امام مجھے اپنے قریب کر رہا ہے اور یہ اسی ہی کا کرم ہے کہ آج ہم سب جمع ہو کر اس امام کا انتظار کر رہے ہیں پھر میں شاید صاحب کے اس مصرے کی طرف کہ یہ عمر الہی ہے یہ سیاسی بیان نہیں ہے تم گمان نہ کرو یہ قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے